پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز وہ حرام تھا گھروں میں ہم نے تنبیہ کی تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے نہ کریں چھوڑ تو دیا انہوں نے لیکن جب جب وہ آوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی بہت سارے لوگ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کیونکہ عبادت اس طرح سے روڑوں اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں پنجہ ملا نہیں حضرت عباس علمبردار کی پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے روایات بھی لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں اب رہی بات تازیہ کا مسئلہ تازیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے اتنا میں بتاؤں گا کنفیوز نہیں ہونا تازیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے بات صرف اتنی تھی تازیہ کی امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے کوئی حرام کام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جیسے ہم گمبتِ خضرہ بناتے ہیں خانِ کعبہ بناتے ہیں ہوتا ہے گمبتِ خضرہ جہاں ہوگا ہم تازیم کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گومیں گے ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے حقیدے جوڑ لیں گے تو یہاں اسے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے خیر یہ بات الگ ہے تازیہ کا مجھے رہی بات پنجے کا پنجے کی جو لوجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی مجھے کوئی سمجھا دے میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا میں خود اٹھاؤں گا پنجے کی کیا خصوصیت ہے اگر امام حسین شہیدِ کرولہ رضا تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں کیونکہ ہمارے لئے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے کوئی تلوہ اٹھا کر کے دکھا تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لوجک اب تک نہیں معلوم بہرحال یہ ایک ٹاپک الگ ہے اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا گانے باجے ڈھول تاشے اور ترہ ترہ کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا شروع کس لئے ہوا ہوگا معلوم نہیں پہنچا کس کام کے لئے بہت دور چلا دی اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ایک جگہ ہم نے کہاں منع ہے انہوں نے فوراں اس کو ختم کر دیا نہیں کریں گے ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناو ہر گھر میں بنا کر کے رکھو یاد کے لئے اچھا ہے اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے ہم جیسے گمبد خزرہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں خانہ کعبہ رکھتے ہیں امام حسین کا روزہ رکھنے میں کونسی دکت کی بات ہے میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیز ہوگا رکھو آپ پیتل کا بناتے بناو تانبے کا بناتے بناو سونے کا بناتے ہو بناو اس میں حرج نہیں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے میں اس کا مخالف ہوں خیر بات آئی بند ہو گئی لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسی ناچ رہے ہیں ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ دیں تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجہ کرتے تھے حکم آیا ان کے قتل کا قتل بھی ہوئے بچڑا بھی مار دیا گیا لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے ثُمَّتْتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ آیتیں اور دلیلیں دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمرائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچھوکیں لگاتی رہتی ہیں برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم کسرت سے پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم من شر شیطان الرجیم اے اللہ مجھے میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے گمرائی کی طرف لانا چاہتا ہے وہ خرابیاں جو کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ اس کے لئے کسرت سے یہ پڑھا کریں جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم آج یہ صبح گناہ سے توبہ کیا سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آئے ایک بار اور کر لو میں بتا رہا ہوں فوراں اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم